ہر بار کی طرح اس بار بھی دیوالی کے بعد ہوا میں پردوشن کا ستر بڑھ گیا کچھ جگہوں پر پردوشن کا ستر سامانے تو کہیں بہت زیادہ رہا دیوالی پر جلائے گئے پٹاکوں کا اثر صاف طور پر دیر رات کو نظر آیا ڈلی کے الگ الگ علاقوں میں پی ایم ٹین اور پی ایم ٹو پائیو لیول نو سو پچاس تک پہنچ گیا بتا دیں کہ سرکار نے پٹاکیں جلانے کا سمیہ شام آٹھ سے دس بجے تک کا دیا ہوا تھا باوجود اس کے لوگوں نے بارہ بجے کے بعد بھی پٹاکے جلائے جس کی وجہ سے لوگ زیریلی ہوا میں سانس لینے پر مجبور ہیں اور سمباتہ ججبیر ہمار ساتھ امریسر سے اس بی جڑ گئے ہیں زاجانکاری کے ساتھ ججبیر نشیط طور پر اب صبح کے وقت بھی ہم نے دیکھا کہ جو ہوا کی قولیٹی تھی وہ بہت خراب تھی دھن جو ہے وہ چاہی ہوئی ہے ابھی اب دن دن کا سمیہ جو ہے وہ یہاں پر ہو گیا ہے ابھی کیا تصویر سامنے دیکھنے کو مل رہی ہے سموک جو ہے کہ ابھی بھی آسمان میں چھویا ہوا ہے جی انجلی بلکل میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی بھی موسم جو ہے پوری طرح سے کھولا نہیں ہے ابھی بھی ہلکی سموک کی جو چدر ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور لوگ جو ہے وہ لگاتار جو ہے گھر سے گھر باہر نکلتے ہیں تو اپنا چہرہ ہے وہ ڈھک کے نکلتے ہیں کیونکہ پولوشن ہونے کی وجہ سے سانس لینے میں دکت ہو رہی ہے وہیں بچوں کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ کل دیر رات آہ تین بجے تک جو ہے وہ آتش باجی جو ہے وہ ہوتی رہی جس کے کارن پولوشن اتنا زیادہ ہوا میں ابھی فیلہ ہوا ہے کہ لوگوں کو ابھی کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پرشاشن کی طرف سے حالکہ آٹھ سے لے کے دس بجے تک ہی چلانے کے عدیش دیے گئے تھے اور لوگوں کو اپیل بھی کی گئی تھی لیکن اس کے باوجود تین بجے تک رات کو یہ آتش باجی دیکھنے کے ملی اور جگہ جگہ پر ہی آتش باجی کے جو سٹال تھے وہ شام کو ہی لگنے شروع ہو گئے تھے جبکہ پرشاشن کی طرف سے ان کو لائسنس دینے کی بات کی گئی تھی اور لائسنس بانٹ کے ہی ان کو کام کرنے کے لیے بولا گیا تھا لیکن اس کے باوجود جو اللیگل جو سٹال تھے وہ کافی یہاں پر لگے امریسر میں امریسر کے باہر جو کسوے ہیں گاؤں ہیں وہاں پر بھی دھڑلے سے بڑے کھولے یام جو تھے پٹاکے جو تھے وہ وہ بک رہے تھے لوگ خرید رہے تھے کسی بھی طرح کی کوئی پابندی اس سمیں نہیں لگی تھی حالانکہ پرشاشن کی طرف سے کافی انتظام کیے گئے تھے لیکن پرشاشن کی جتنے بھی انتظام کے اس کی پول کھلتی ہوئی نظر آئی کل رات کو کیونکہ لوگوں نے بے دھڑک سڑکوں پہ بھی آتش باجی چلائی گھروں بلکل بلکل تو تصویر ابھی بھی یہاں پر یہ بنی ہوئی ہے کہ جو سماغ ہے سماغ کی چادر ہے وہ یہاں پر اپنے آپ کو سمیٹے ہوئے اور اس بیچ حسار سے پردیپ دوہن بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں پردیپ فیلال آتش بازیوں کے بعد اب بات سماغ کی یہاں پر آتی ہے جس کی ویسے لوگوں کو کافی دکتی ہوتی ہے خاص کر بچوں کو بھی دکتی ہوتی ہے اب فیلال کیا تصویر یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے اکیلے حسار کی ہی نہیں انہے پردیش میں جگہوں جو ہیں وہاں پر بھی کیا آس پاس کے جو لگتے علاقے ہیں وہاں پر بھی اس طریقے کی تصویر ہے سماغ کی وجہ سے دکتیں ہو رہی ہوں لوگوں کو جی بلکل دیپاولی شگلہ دن ہوتا نشطی طور پر جو دھویں کا پرواہ وائی ڈسٹی طور پر اور شاپ طور پر دیکھنے کو ملتا آیا سر پرنتو اب کے بار جس طرح سے پرساسن کے دورہ وائیرنس کیمپ وغیرہ لگائے گئے تھے لوگوں کو جاگروک کیا گیا تھا اس کے وجہ سے جو پچھلی سال کی کمپیریزن ہے اس میں کافی کم دیکھنے کو مل رہا پچھلی سال سے اور اب کے بار جو پھوک کا پرواہو ہے کافی کم ہے کیونکہ پرساسن کے طرف سے پہلے ہی لوگوں کو جاگروک کیا گیا تھا اور ایک اس کے لیے بھی الگ سے سٹول اور نیردارد کیے گئے تھے اور جو عام دکانے ہیں ان پر بلکل پوری طرح سے بین تھا جس کی جس یہ بھی مکھے کارنا ہے کہ لوگ زیادہ خریداری نہیں کر پائے پٹاکو کی اور جو پردوسرن ہے وہ آج کم دیکھنے کو مل رہا ہے حسار بلکل حالکہ پردیپ ایسے میں اب کوئی اب ویوستہ یہاں پر کی جا رہی ہے کیونکہ چلی آپ کہہ رہے ہیں کہ حسار میں اس بار زیادہ جو آتش بازیاں ہیں وہ نہیں ہوئی ہے لیکن ابھی شادیوں کا سیزن جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے ایسے میں کنسٹرکشنز کا کام جو ہے وہ بھی سال میں کئی بار جو ہے کئی مہینوں میں دیکھا جاتا ہے کہ کافی زیادہ رہتا ہے اور نئے سال کے آگون کے ساتھ بھی کئی بار جشن کے محول میں آتش بازیاں ہوتی ہیں تو کیا ابھی پرساشن صرف دیوالی تک ہی یہاں پر سجک بنا ہوا ہے یا آگے بھی یہ سکتائی جو ہے یہ سکتی جو ہے وہ برقرار رہے گی جی نشتی تو پر جس طرح سے کچھ مہینے بعد جی جو نئی سال کا اچھا وہ بھی آنے والا ہے اور اس کے علاوہ جیسے آپ نے کہا کہ سادیوں کا جو سیزن ہے وہ بھی چل رہا ہے تو ایسے بھی دیکھتے پرساشن کی اور سے ابھی تک یہی کہا جارہا پرساشن کی اور سے کہ انہوں نے پکتا پرمد کیے گئے جس طرح سے ویرنیس کی میں پہلے ہی جکر کیا تھا کہ لوگوں کو جاگرو کیا گیا تھا کہ یہ آپ زیادہ پٹا کے کائیوز کرتے ہیں تو اسے پردوسن ہے وہ ہوا وہ جہریلی ہوتی ہے اس کے علاوہ سب سے مکھے مودہ جو رہتا ہے کسان ہے جو پرالی جلاتے ہیں اس سے زیادہ سب سے زیادہ سموک دیکھنے کو ملتا ہے اور ہوا ہے وہ دوسریت ہوتی ہے جسے لوگوں کے سواستے پر بھی کافی پرباو دیکھنے کو ملتا ہے ابھی یہ آگے دیکھنے لائک ہوگا کہ پرساسنگی دوارا جیس طرح کے پربل کی دعول کیے جا رہے ہیں وہ پکتا ہے یا نہیں بہت بہت شکریہ پردیب دوان اس تمام جانکاری کے لیے اور ججبیر سمواتا مرسل سے جڑے تھے آپ کا ہی بہت بہت شکریہ اس تمام جانکاری کے لیے تو کل ملا کر لوگوں کو بھی دھیان دیری کے یہاں پر ضرورت ہے کیونکہ آپ دیوالی تو گزر گئے ہیں لیکن آگے آنے والے اگر کوئی بھی تیوہار یا نئے سار کا آگمن ہے اس میں آترش بازی آپ نہ کریں کیونکہ پردیوشن بہت اہم ہے ہمارے جیون کے لیے بھی